شوریا سے ملنے کے لئے دوستو یہاں پر پرٹا جائے گی جیل میں ہاں دوستو یہاں پر پرٹا کافی زیادہ آپ کو ایموشنل بھی نظر آنے والی ہے پرٹا یہاں سے شوریا سے کہے گی کہ بہت ہی جلتی تم جیل سے باہر آ جاؤ گے وہی دوستو شوریا یہاں پر پرٹا سے کہے گا کہ آپ مجھ سے پرومیس کرو کہ آپ کرنس یعنی کہ کوئی بھی ہیلپ آپ کرنس سے نہیں مانگو گی ہاں دوستو پر یہاں پر پرٹا کہے گی کہ ٹھیک ہے میں کوئی بھی ہیلپ نہیں مانگو گی وہی دوسری رو دیکھا جائے تو یہاں پر دوستو نیدی کافی زیادہ گسے میں ہوگی اور آروہی سے بات کر رہی ہوگی کہ کرن مجھے میرا حق دے دے اگر نہیں دے گا تو میں اس سے اپنا حق چھین لوں گی میں اپنا حق چھین کر اس سے لے لوں گی ویل دوستو یہ سنتے زیادہ آروہی بھی کافی زیادہ شوق ہو جانے والی ہے اور یہاں پر دوستو نیدی کے ارادوں کے بارے میں کرن کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا اور یہاں پر نیدی کافی زیادہ گسے میں ہوگی وہ بھی کرن کو لے کر ویل دوستو وہی پریتا اب اسی بات کی ٹینشن میں ہوگی کہ وہ کس طرح سے اب شوریہ کو جیل سے باہر لے کر آئے گی اور اب دوستو یہاں پر راجفیر کی حالت بھی پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آنے والی ہے